سوگر جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ارنف گوہ سامی کی بیل کو لے کر آج تین بجے فیصلہ آنا تھا بومبے ہائی کورٹ کی طرف سے سو فائنلی وہ فیصلہ آ گیا ہے جیہاں دوستو یہاں پہ سبی لوگوں نے یہ سوچ کے رکھا تھا کہ ارنف گوہ سامی کو آج بومبے ہائی کورٹ کے دورہ بیل مل جائے گی یہاں تک ہر اس سالوے جو کہ ارنف گوہ سامی کے وکیل انہوں نے بھی یہی کہا تھا لیکن یہاں پہ فیصلہ بالکل الٹا آیا جیہاں دوستو یہاں پہ ارنف گوہ سامی کی بیل کو لے کر بومبے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بومبے ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ارنف گوہ سامی اپنی بیل کو لے کر شیشنس قوٹ جا سکتے ہیں جیہاں دوستو شیشنز کوٹ جا سکتے ہیں انہو گوسامی اور یہاں پہ بومبی آئی کوٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب شیشنز کوٹ میں جائیں گے انہو گوسامی اپنے بیل کو لے کر تو شیشنز کوٹ کو چار دن کے اندر اس ماملے کے لے کر سنوائی کرنی اور اپنا فیصلہ دینا ہے جیہاں دوستو اب تک کی سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے انہو گوسامی کی بیل کو لے کر کہ ان کی بیل کو ریفیوز کر دیا گیا ہے جیہاں پہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی جیسا کہ آپ سب کو بتاؤ گا یہاں پہ ہاری سالوے جو کہ انہو گوسامی کے وکیل ہیں اور یہاں پہ ریپبلک بھارت کی مانے تو اس کے انہو سی انہو سار جو انہو گوسامی کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا 90% کے آسپات جو پیمنٹ تھا وہ پی کر دیا تھا وہ 10% باقی تھا جو کی رکھا بھی جاتا کہ اگر کوئی بھی ڈیزائن وگر مطلب آپ کے اسٹوڈیا کا کوئی باقی رہ جاتا تو کوئی بھی کام ادھو رہ جاتا اس کو لے کر 10% ہے وہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ پیسے رکھے گئے تھے اور یہ تک کہا گیا تھا کہ اس کیس کو بینہ مجسٹر کی انہو مطلب کی کھولا گیا یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہو گوسامی کو بیل نہیں ملی تو کیا وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے اور سیشنز کوڈ کے اندر جب جائیں گے اب یہاں سیشنز کوڈ کے اندر اپلائی کریں گے بیل کو لے کا تو دیکھتے ہیں سیشنز کوڈ اپنا فیصلہ انہو گوسامی کی بیل کے اوپر کب سناتا ہے جو کچھ بھی فیصلہ آئے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا سو گائز آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلیس کیجئے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ پی ٹائم سے ملتی رہے ویڈیو کو لائک بھی کر کیجئے گا اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ میں اور سبسکرائب ضرور کیجئے